اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے توسیفی جاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آج ہم سبجک نمبر 2 شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے بزنس انٹیلیجنس تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بزنس انٹیلیجنس کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے اور یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اسی طرح انپورٹنس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلو شروع کر رہے ہیں جی گئے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بزنس انٹیلیجنس کیا ہے بزنس انٹیلیجنس بیسکلی ٹولز ہوتے ہیں یا سسٹم ہے یا اپلیکیشن یا ہمارے پاس پریکٹیکل ہے جو کیا کرتے ہیں ملٹیپل ڈیٹا ملٹیپل سورسز سے جو ہے وہ ڈیٹا کلیک کرتے ہیں اور پھر آپان ڈیٹا جو ہے ہمیں پریڈیکٹ کرتے ہیں فیوچر کو ان ڈیٹا میں کیا ہوتا ہے کرنڈ ڈیٹا یا ہسٹوریکل ڈیٹا کو لے کے ہمیں پریڈیکشن کرتا ہے کچھ ایلیمنٹس کا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک شاپ پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی میرے پیسیو پروڈکٹس ہیں یا کون سی میرے جو ہے ٹارگیٹڈ کسٹمرز ہیں تو وہ میں جاننا چاہتا ہوں تو وہ ہمیں کون بتائے گا وہ ہمیں ڈیٹا ویر ہاؤس بتائے گا جو کہ ہم اس بزنس انٹیلیجنس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ڈیفینیشن کے طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ the term بزنس انٹیلیجنس refer to the technology application and practical for the collection integration and analysis جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ کیا ہوتی ہے collection ہوتی ہے multiple sources data جو ہیں collect کیا جاتا ہے اور اس کے بعد integrate کیا جاتا ہے اور پھر analysis کیا جاتا ہے مطلب analyze کیا جاتا ہے ہمیں analytic بتاتا ہے اور اس کے بعد اس کو present کیا جاتا ہے ٹھیک ہے and presentation of business information business information کیا ہے business information basically data ہے جس کے جس پہ جو ہے کیا ہوتی ہے analytics جو ہے process ہوتا ہے اور ہمیں analytics جو ہے وہ بتاتا ہے تو these are basically tools جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ tools ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو business intelligence subject ہے اس میں ہم mainly کس کے ساتھ concern ہوں گے data warehouse کے ساتھ concern ہوں گے ٹھیک ہے data warehouse ہی وہ software ہے جس کی وجہ سے ہم یہ analytics اور future prediction جو ہے ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں purpose کے بارے میں کہ یہ اس کا purpose کیا ہے یہ ہمیں کیا کرتا ہے is to support better decision making mainly اس کا purpose یہ ہے business intelligence subject کا کہ وہ ہمیں decision جو ہے decision making میں support کرتا ہے ٹھیک ہے decision making میں support کیسے کرتا ہے مثال کے طور پہ میرا ایک shop ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے جو ہے میرے کون سے product جو ہے وہ ساتھ سا جو ہے وہ بکے یا جو past میں میرے mistakes کی ہیں وہ future میں جو ہے میں نہیں کرنا چاہتا تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ مجھے data warehouse support کرے گا مجھے decision دے گا کہ آپ نے اس طرح اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم importance کی بات کے لیتے ہیں کہ importance اس کا کیا ہے کیوں یہ ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو business intelligence system جو ہے provide historical current predictive view of the business transaction تو یہاں پہ business transaction کی بات آئی business transaction basically business operation جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جب ایک چیز big جاتی ہے تو وہاں پہ ایک record store ہوتا ہے جس کو online transaction system کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ business intelligence کیا کرتا ہے historical data current data اور کیا کرتا ہے historical or current data کو لے کے ہمیں predictive view دیتا ہے ٹھیک ہے business transaction کی کہ کون سے کون سے product جو ہیں آپ کے زیادہ بکے کون سے کم بکے ٹھیک ہے یا منت کی ہم اگر analytics دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی سال کے analytics جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ transaction and operation upon the data that is gathered into data warehouse تو data warehouse basically کیا ہے جہاں پہ سارا data جو ہے multiple sources سے collect ہوتا ہے اور اس پہ کیا ہوتے ہیں transaction یا operations جو ہے جو ہوئے ہیں تو اس پہ ہمیں predictive view جو ہے business intelligence جو ہے وہ بتاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے points تھوڑے دیکھ لیتے ہیں کی points اس کے کیا ہے importance کیوں اس کے جو ہے بہت زیادہ importance ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ better decision making تو better decision making ہے جیسا کہ میں نے example دیا which item sells together مثال کے دور پہ ایک بننا چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کون سے items ساتھ ساتھ بک رہے ٹھیک ہے تاکہ وہ میں ایک ساتھ پہ رکھوں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا ہمارے products جو ہے وہ زیادہ بکیں گے next جو کیا ہے see the past and predict the future جیسا کہ میں نے کہا کہ مثال کے ہوگا مطلب future میں کوئی مسئلے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے next point ہے known about targeted customers کے ہمارے targeted customers کون ہیں مثال کے دور پہ ایک بندہ خاص مثال کے دور پہ لیکٹوجن ایک وہ ہے آپ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے ان کے لئے اس کے لئے آتا ہے لیکٹوجن لینے آتا ہے ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا مگر میں مثال دے رہا ہوں کو اور next point ہے وہ quick and easy data access to data warehouse کیا کرتا ہے multiple جگہوں سے data collect کرتا ہے اور ہمیں provide کرتا ہے ایک ہی جگہ پہ تو یہاں پہ system پہ load نہیں ہوتا کیونکہ data multiple sources جا رہا مختلف shops وہاں پہ data جو ہے وہ کیا ہوتا ہے reliable data پڑھا ہوتا ہے time by time change ہوتا رہتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے quick and easy access to the data next process پڑھیں گے business intelligence ہے اس کا process کیا ہے اس میں کیا اصل میں ہوتا ہے یہ business جو ہے کس طرح ہوتی ہے among business organizations ٹھیک ہے تو دوستو thanks for watching ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ